میرے محترم بہنوں بھائیوں اور بچوں اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حال میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے آمین آئیے بیس میں پارے کا خلاصہ شروع کرتے ہیں اس پارے میں سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ انقبوت کی 44 آیات شامل ہیں آیت نمبر 60 سے 64 تک توحید کے پانچ دلائل سوالیہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں قرآن کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ غور و فکر کی دعوت دے کر پوری کائنات کو بحث اور مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے یہاں تک کہ مخالف بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تعالیٰ کافروں کو مردوں، بہروں اور اندھوں سے تشبیح دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں کی پرواہ نہ کریں کیونکہ یہ لوگ مردے کی طرح ہیں جو کسی کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور یہ بہریں ہیں جو کسی کی کوئی بات سن ہی نہیں سکتے اور اندھیں ہیں کہ حق کی روشنی کو دیکھ ہی نہیں سکتے جیسا کہ اس صورت کی ابتداء عظمت قرآن سے ہوئی اسی طرح اس کے احتتام پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے اگلی صورت سورہ قصص ہے یہ مکی ہے اس میں اٹھاسی آیتیں اور نو رکوں ہیں اس صورت کا آغاز بھی حرف مقدس سے ہوتا ہے پھر قرآن مجید کی عظمت بیان ہوتی ہے اور آیت نمبر 3 سے 48 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے فیرون مصر کا بادشاہ بنا ہوا تھا تقبر اور ظلم میں حد سے آگے بڑھ چکا تھا بنی اسرائیل مصر میں اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے اور وہ خاص طور پر فیرون کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان کی والدہ نے انہیں لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیا فیرون کی یہ خادمہ نے جب یہ صندوق دیکھا تو اسے فیرون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لے گئی فیرون نے اس بچے کو زبا کرنا چاہا تو حضرت آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ فیرون کا دل نرم پڑ گیا جس کے بارے میں یوں لگتا تھا کہ سینے میں دل نہیں پتھر ہے اسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا زمہ لے لیا بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کا بھی دودھ نہیں پیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک عورت ایسی ہے جو یہ فریضہ سار انجام دے سکتی ہے اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ ان کا دودھ پیتے ہیں کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی اپنی والدہ کی گود میں ڈالا گیا وہ دودھ پینا شروع ہو گئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی والدہ سے ملا دیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کے ہاتھوں ایک کپتی کا قتل ہو گیا ایک خیر خواہ نے آپ کو مصر سے نکل جانے کا مشورہ دیا اس پر آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے جب مدین پہنچے تو ایک کونے پر دیکھا کہ لوگوں کا حجوم ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ایک طرف دو لڑکیاں اپنے جانوروں کو روکے اپنی باری کے انتظار میں کھڑی ہیں آپ کو ان پر ترس آ گیا آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر درخت کے سائے تلے آ کر عبادت میں مصروف ہو گئے لڑکیاں سمجھدار تھیں گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس اجنبی کے بارے میں بتایا حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اپنے پاس بولایا اور آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر اپنی ایک بیٹی کا نکاح اس شرط پر آپ سے کر دیا کہ آپ آر سال تک ان کے ہاں کام کاج کریں گے آپ نے یہ شرط منظور کر لی اور دس سال مدین رہنے کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے رستے میں آپ نے بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی سردی سے بچنے کے لیے آپ آگ لینے کے لیے گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو نبوہ سے سرفراز فرمایا اللہ نے آپ کو اسا اور یدے بیزہ یعنی چمکتا ہوا ہاتھ موجزے کے طور پر دے کر فیرون کو کلمہ حق کی دعوت دینے کا حکم دیا فیرون نہ مانتا تھا اور نہ ہی حضرت موسیٰ کے کہنے پر مانا بلکہ اس کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے فیرون کو جب علم ہوا تو اس نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ تاقب کیا یہاں تک کہ آگے دریائے قلزم آیا اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریائے عبور کروا دیا جبکہ فیرون اور اس کے لشکر کو غر کر دیا آیت نمبر 59 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالی ہی جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمدرد اور غم گسار چچا جناب عبو طالب کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش فرمائی کہ چچا اپنی زبان سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت والے دن میں اللہ سے ان کی مغفرت کی سفارش کر سکوں لیکن اس وقت جناب عبو طالب کے پاس ان کے قریشی دوست بیٹھے ہوئے تھے آپ نے سوچا یہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا جس کی وجہ سے جناب عبو طالب قبول ایمان کی سعادت سے محروم رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کو تسلی دی آیت نمبر 76 سے 81 تک قارون کا قصہ بیان ہوتا ہے قارون خاندانی لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا اکثر علماء نے اسے آپ کا چچازاد بھی قرار دیا ہے وہ اتنا دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ایک طاقتور جماعت بھی اسے اٹھاتے ہوئے دکت محسوس کر دی تھی دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ مال و دولت پر مت اتراؤ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ نے تجھے مال دے کر تجھ پر احسان کیا تو مخلوق پر خرش کر کے ان پر احسان کر اس پر اس نے وہی جواب دیا جو ایک بےوقوف اور مغرور سرمایہ کار دیتا ہے کہ یہ ساری دولت میں نے اپنی اقل مندی سے کمائی ہے اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا قارون کے واقعے کی احتتام پر قرآن ایک ایسی نصیت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں اتراتے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اس صورت کی آخری آیت میں ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے فیرون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے اگلی صورت سورہ انقبود ہے یہ مکی صورت ہے اس میں انہتر آیتیں اور سات رکوں ہیں اس صورت میں مومنین کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالی کی پرانی سنت ہے تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق میں انتیاز ہو جائے ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آتی ہیں اس لیے اس صورت میں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن یہ آزمائشیں دائمی نہیں ہوتیں پارے کے احتتام پر مشرقین کے بتوں کو انقبود یعنی مکڑی کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جیسا کہ اس کا جالہ بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے نہ سردی سے بچا سکتا ہے اور نہ گرمی سے اور نہ ہی تیز ہواوں کا مقابلہ کر سکتا ہے اسی طرح مشرقین کے بت کمزور ہیں نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس پارے کی روشنی میں مدد جزائل اہم نقاض سامنے آتے ہیں نمبر ون جو نیکیوں میں سبقت لینے کی کوشش کرے گا آخرت میں کامیاب ہوگا نمبر دو بلا غرص دوسروں کی مدد کرنی ہے اور صلح صرف اللہ سبحانہ تعالی سے ہی چاہنا ہے نمبر تھری غرور اور تقبر سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے نمبر فور ہر آزمائش میں نماز اور صبر سے مدد لینی ہے نمبر فائف برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی عادت اپنانی ہے الحمدللہ بیس میں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ جلد ہی اکیس میں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ